کسان بھائیو آپ سبی کا کھیتی کسان یوٹیوب چینل میں سواگت ہیں دوستو آج کے جو ہماری جانکاری ہو امرود کے ورائیٹی پر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ برف کھانا امرود کے ورائیٹی ہے دوستو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ امرود کے ورائیٹی کیسی رہتی ہے گواہ کی آنے کی اور کتنے اچھی ورائیٹی ہے اس کا کتنے دن بعد امرود اس پر آنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو دوں گا تو دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی پاسوالی گھنٹے جھوٹ دوا دیں جس سے کھیتی سمبندی آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سمیے پر ملتی رہے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ امرود کی ورائیٹی ہے برف کھانا جو کی کافی پرچلیت ورائیٹی یعنی بہت اچھی ورائیٹی ہے سبھی لوگ اس کے جانتے ہیں جو کسان بھائی باغ لگاتے ہیں اس ورائیٹی کو سب سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوستو جو یہ ورائیٹی ہے برف کھانا اگر دے سکتے ہیں یہاں پر یہ کسان بھائیوں نے یہاں پر جو ورائیٹی لے گئے ہیں لخناؤ سے لے گئے ہیں اور دوستو اگر اس کی پیڑ کی ریٹ کی بات کریں تو دوستو یہ ڈیڑھ سو روے پر پیڑ کے حساب سے لے گئے ہیں یعنی جو ٹرانسپورٹ کا خرچ ہے اس کے ساتھ ملا گا ڈیڑھ سو روے پر پیڑ کے حساب سے اور دوستو اگر اس کی ورائیٹی کی بات کریں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گرافٹنگ کر کے لگا رکھیں آپ پر گرافٹنگ کے حساب سے تیار کر رکھیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں نزدیک سے آپ اور دوستو جب بھی آپ اس کو پیڑ کو لگائیں یہ بات بھی سے جدھان لگنا کہ جو ہماری نیچلے جو تنہ ہوتا ہے پیڑ کا نیچلی سائیڈ کا اس کو نہ چلنے دیں جیسے کہ اس پیڑ میں یہ یہاں پر یہ اس میں یہ کلم لگا رکھیں یعنی کہ یہ والی چلرنی دینی ہے آپ کو اور یہ والی جو لگا رکھیں جہاں پر جو ہری ہو رہی آپ کو اس کو توڑ دینی ہے کیونکہ جو اگر آپ اس کو لگائے گے تو جو آپ کے امرود کی ورائیٹی ہے وہ دوسری ورائیٹی ہے یعنی کہ جو ہمارا جو نیچلے کا تنہ ہوتا ہے دوسری ورائیٹی کا ہوتا ہے ہمیسا تاکہ اچھے سے مجبوط اور موٹا ہوتا ہے اسی لئے تو آپ اس کو ہمیسا توڑ دیں اگر یہاں سے بھی کوئی بھی اس میں فٹا ہو رہا ہو امرود کی تو اس کو آپ توڑ دیں اور کسان بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کتنی اچھی ورائیٹی ہے تو دوستو جو یہ برف خانہ امرود کی ورائیٹی ہے سب سے اچھے امرود کی ورائیٹی مانی جاتی ہے یہ اور دوسرا کسان بھائیو اس کے بعد اگر بات کرے تو امرود کتنے دن میں آ جاتا ہے دوستو اس میں دوستو اگر اس کی اچھے سے دیکھ ریکھ کری جائے تو یہ ڈیڑھ سال کے اندر اس کے اندر امرود آ جا اسٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ امرود آنا جو ڈیڑھ سال کے اندر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور ڈیڑھ سال کے اندر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پیڑ کے بات کرے کتنی اچائی تو دوستو ہائی ایسٹ اس کے جو پچیس سال کی ایز ہوتی ہے اور اس کی اچائی پچیس فٹی رہتی ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ڈیڑھ سال تک اس کے اندر کوئی خاد نہیں ڈالنا اگر آپ اس میں کوئی بھی راستہ نہیں خاد ڈالیں گے تو آپ کا پیڑ خراب ہو جائے گا یا مر جائے گا تو دوستو آپ اس کے لئے کیا کریں جب آپ اس پیڑ کو لگائے آپ اس میں جیوی خاد ڈالیں جیسے کہ آپ کی گوبر کی سڑیوی خاد ہو یا ورگی کمپوشٹ ہو نیم کھلی ہو کوئی بھی خاد ہو لیکن جیوی خاد کا ہی پیوک کریں اس کو لگاتے سمیں اور لگاتے سمیں ہمیشہ اس کی جو پن نہیں ہوتی نیچے پلاسٹک کی اس کو کاٹ کر ہی لگائے اس کو اتار کر لگائیں تو کسان بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی اچھا مروض ہے اس میں کھانے میں اس میں بڑا سواد ہوتا ہے برپ کھانا ورائٹی میں تو دوستو اگر آپ نے بھی اپنے باغ میں یہ والی ورائٹی لگا رکھی ہے تو آپ ہمیں کیمنٹ کر کے بتائیں اور یہ ورائٹی کیسی ہے کسان بھائیوں کے لیے تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں اور جلدی سی پرکار کی ایک نئی ویڈیو اور نئی جانکار میں آپ کو ملیں گے دوستو تو تب تک کیلئے دوستو جے جوان جے کسان